ساتھیو نمشکار میں آپ کا دوست ڈوکٹر گورو بھاردو آج آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں ساتھیو آج میں اپنی یوٹیوب ویڈیو لے کے آئے ہوں نورثیسٹ کے ٹوئیلٹ کے اوپر واسطو سیریز میں کافی پرشن آتا تھا کافی کنفیوزنس کریئٹ کر رکھے ہیں اور دس ویڈیو is very important جن کے ہیں نورثیسٹ میں ٹوئیلٹ ہے بھی یا نہیں بھی یا جو واسطو کے اچھوک ہے میں اس میں کچھ special سوتر بتاؤں گا پرانوں کے حساب سے کیا ہے وہ بتاؤں گا وشکرما پرکاش کے حساب سے کیا بتاؤں گا اور scientifically اگر آپ کے گھر میں نورثیسٹ میں ٹوئیلٹ آتا ہے تو کیا ہے وہ بتاؤں گا اور اپائے کیا ہے وہ بتاؤں گا ساتھیو flats میں کیا ہوتا ہے اور گھروں میں کیا ہوتا ہے وہ بتاؤں گا تو ساتھیو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے بولوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور آنے والے سمجھ میں ایسی ویڈیوز کا لاب اٹھاتے لئے ساتھیو سب سے پہلے واسطو کیا ہوتا ہے واسطو کیا ہوتا ہے واسطو واس اور تو ساتھیو اس کو ایک طریقے سے سمپل شبدوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اس ستان کو بھگوان کے رہنے لائک بنا دیں واسطو پرش کے اور سبی دیوتاوں کے رہنے کے لائک بنا دیں ساتھیو جو ستان بھگوان کے رہنے لائک ہو گیا تھا وہ تو ہمارے رہنے کے لائک بھی ہو جائے ہم تو تکھ پرانی ہیں ساتھیو سمجھنے کی ضرورت ہے جو نورت ہیست کا ایریا ہوتا ہے اسے کچھ لوگ اشان کون بھی کہتے ہیں ہوتا بھی ہے اشان کون میں واسطو پورش کا سر آتا ہے تو جہاں واسطو پورش کا سر آتا ہے اگر آپ وہاں ٹویلٹ بناوگے اب سر کے پاس ٹویلٹ بناوگے تو پروبلم کریئٹ ہوگی ہوگی آپ کی وزن میں آپ کی کلیریٹی آف مائنڈ میں بلکل پروبلم آئے گی ہی آئے گی سینٹیفک طریقہ بھی بتاؤں گا پہلے اسی پہ آتے ہیں جو نورت ہیسٹ کا ایریا ہوتا ہے وہ بھگوان شیو کا رہنے کا ستھان ہوتا ہے تو کیا کوئی بھی ویکتی ایسا چاہے گا کہ جو بھگوان شیو کا ستھان ہے وہاں پہ آپ ٹویلٹ بنا دو یا بھگوان شیو ٹویلٹ کے پاس رہے ہیں ساتھی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو نورت ہیسٹ کا ٹویلٹ کی بلیے میں ایک سینٹیفک چیز بتاتا ہوں جو نورت اور ہیسٹ کے بیچ کا زون ہوتا ہے اسے نورت ہیسٹ جون کہتے ہیں اور اس نورت ہیسٹ کے جون سے میگنیٹک فیلڈز میگنیٹک اینرڈیز ہمارے گھر میں انٹر ہوتی ہیں اور ساؤت ہیسٹ تک جاتی ہیں سینٹیفک بات کر رہا ہوں گٹ اٹ کروش چیک آن گوگل آلسو میگنیٹک اینرڈیز آر اینٹرنگ فروم نورت ہیسٹ وینٹ اپ ٹو ساؤتھ ویسٹ اور اس کے بعد پورے گھر میں وہ گھومتی ہیں اس پورے گھر میں موو کرتی ہیں پورے گھر میں فلو کرتی ہیں جو میگنیٹک اینرڈیز ہیں جیسے ہی آپ نے ایک ٹویلٹ بنایا جیسے ہی آپ نے وہاں ٹویلٹ بنایا آپ نے اس ٹویلٹ کو کنیکٹ کر دیا باہر کے سیور لائن سے باہر کی گندگیوں سے بھی تو وہ نہ صرف آپ کے گھر کی گندگی بلکہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں ان کو سب کو باہر کی جتنی بھی نیگٹیو فیلڈ ہیں سب کو لاکہ آپ کے گھر میں چھوڑ دے گی سب کو لاکہ آپ کے گھر میں چھوڑ دے گی اس کے ریزن اس کے ایشوز کیسے کریئٹ ہوتے ہیں it can lead to chronic disease it can sometimes lead to cancer it can lead to surgery ایسا ایک گھر دکھا دو جہاں پہ north east میں toilet ہو اور major surgeries نہ ہو whether it is a heart surgery or something else accidents نہ ہوئے ہوں major ساتھیوں north east کا toilet اتنا vision کو اور clarity of mind کو خراب کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر سمسیا ہوگی بھی تو آپ کو پتا نہیں چلے گی جیسے جو گھر کا مکھیہ ہوتا ہے میں ایک گھر پہ گیا میں اس گھر پہ گیا تو بات کری میں نے کہا جی کیا issues ہیں آپ کے بچے نے بلایا تھا ان کے لڑکے نے لڑکا بھی بڑا تھا تو فادر تھے ستر سال کے بولو بھئی ہمارے گھر میں کوئی دکت نہیں ہے اب ان کے گھر کو آپ سمجھ کے دیکھنا ستر سال کے فادر ہیں وہ ستر سال کے ان کے جو فادر ہیں ان کی پینشن آتی ہے اور اس پینشن پہ ان کی گزر بسر چلتی ہے جو مین مکھیہ ہے ستر سال کا اس کی بھی پینشن آتی ہے اس کی وائف کی پینشن آتی ہے ان پہ ان کی گزر بسر چلاتے ہیں لڑکا جو ہے ان کا بامن سال کا ہو گیا کوئی کام نہیں کرتا اس نے زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں لڑکی ہے لڑکی کی بھی ایج اتنی ہے 48 کے آس پاس اور وہ لڑکی سندر بھی ہے لمبی بھی ہے گوڈ لکنگ بھی ہے اور ایک سینئر پوسٹ پہ ورکنگ بھی ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں سیلری بھی ڈھائی تین لاکھ روپے ہے اس کی شادی نہیں ہوئی اب ماں باپ کی پینشن آ جاتی ہے لڑکی کی سیلری آ جاتی ہے بھائی کا پریوار ہے بچے ہیں سب رہ رہے ہیں گھر میں پروبلم ہی نہیں ہے بھئیہ پروبلم اس گھر میں تب بہنی جاتی ہے کہ جب وہ لڑکا بھی اپنا کام پیروں پہ کھڑا ہوتا لڑکا پڑھا لکھا ہے پرانے ٹائم کا انجینئرنگ کیا ہوا ہے اچھے مارک سے کیا ہوا ہے اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہوتی ایسے بہت سارے ایشیوز تھے اس گھر میں کرونک ڈیزیز بھی تھی اور اپنا کینسر کے بھی ان لوگوں کو بعد میں مجھے پتا چلا ابھی پیشے کچھ ٹائم پہلے کہ کینسر کی شکایت ہو گئی ہے ان انکل کو ہی تو ساتھیوں نورتیسٹ کا ٹویلیٹ یہ پروبلمز بھی دیتا ہے ایس ویل ایس کلیریٹی آف مائنڈ بھی چھین لیتا ہے وزن ختم کر دیتا ہے بندے کو پروبلم ہوتے ہو مانے گا ہی نہیں کہ پروبلم ہے کوئی اس کو لگے گا سب ٹھیک ہے اس کو لگے گا سب ٹھیک ہے تو ساتھیوں نورتیسٹ کے ٹویلیٹ کے لیے ایک چیز اور آتی ہے فلیٹس اور گھروں میں کیا ایشیوز آتے ہیں دیکھیں گھروں میں اگر آپ کا نورتیسٹ کا ٹویلیٹ ایک فلور پہ بنا ہوا ہے اور اوپر گھر نہیں بنا ہوا تو اس کو آپ ریکٹیفائی کر لیتے ہیں تو ایشیوز تھوڑے سے ریزول ہو سکتے ہیں بٹ فلیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر آپ کے فلیٹس بنے ہوتے ہیں اور وہاں اگر نورتیسٹ میں ٹویلیٹ آ جائے تو پوری نورتیسٹ کی ڈائریکشن خراب ہو جاتی ہے سپوائلڈ ہو جاتی ہے ایسے کاموں کے لیے اپائے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ٹویلیٹ کو ہٹا سکتے ہیں وہاں سے یا اس گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں تو بیسٹ یہ پوسیبل ہوتا نہیں ہے یہ پوسیبل ہوتا نہیں ہے ایسے ستھان پہ آپ ایک منگل کلش کی ستھاپنا کریں اور واسطو ینتر اس کلش کے اوپر رکھیں ایک صد کیا ہو واسطو ینتر آپ لوگ مجھ سے واتس اپ پہ you can ask میں آپ لوگوں کو اس میں سپورٹ بھی کر دوں گا صد واسطو ینتر کی ستھاپنا کریں اس واسطو ینتر میں بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے اس میں واسطو پورش کو ستھان دیا جاتا ہے کہ ہم سے جو گلتیاں ہوئی ہیں ہمیں پتا نہیں تھا اجیانتہ وش ہوئی ہیں اس طریقے سے آپ اس پروبلم سے نورسیس کے ٹویلیٹ کی پروبلم سے نجات پا سکتے ہیں اثروائز it's very dangerous it's very problematic اور issues create کرے گا ہی کرے گا آپ سبھی کا بھلا ہو آپ سبھی کو لاب ملے میری ویڈیوز سے اشور آپ سبھی پر اپنی کرپہ بنائے رکھیں جائے جوتش